مذہب بیزاری، عورت کی آزادی ان کے اہم ہتھیار ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ دجال تب ظاہر ہوگا جب اس کے بارے میں بات کرنا کم کر دی جائے گی یہی صورتحال آج ہے دجال کی بات کی جائے تو لوگ اسے ہنسی مزاک میں اڑا دیتے ہیں یہ وہ فتنہ ہے جس کے شر سے صحابہ اور دیگر انبیاء تو ایک طرف خود انبیاء کے سردار ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی ہے موجودہ وبا دجال کے شرور میں سے ایک شر ہے اور یہ محض ایک جھوٹا لیبارٹری ٹیسٹ ہے ابھی اصل وبائیں آنا باقی ہیں جو بیبسی ہم محسوس کر رہے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے آنے والے دجالی فتنے اور شر اس سے کہیں بڑھ کر ہوں گے ماذا اللہ اندازہ لگا لیجئے کہ دجال کے شر کیسے ہوں گے اور کیا وجہ ہوئی ہوگی کہ انبیاء نے بھی اس سے پناہ مانگی ہے پیارے دوستو ضرورت اس عمر کی ہے کہ مسلمان سنبھل جائیں اور یکجہ ہو جائیں عرب شہزادے آیاشیوں اور غیر ضروری امارات بنوانے کی بجائے